بھائی صاحب بہت شکریہ بھائی صاحب آپ بھی اس کمیٹی کا حصہ ہیں شراد اکبر صاحب نے بھی شاہ محمد قریشی صاحب نے تو آج خیر پارلیمنٹ میں تقریر میں کہا کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کا سارا کا سارا معاملہ نکل جائے نیب اس چیز کو بھی نہ دیکھے ساتھ میں ایف ایٹی ایف سے آپ لوگ اس وقت اس کو منسلک کر کے بلیک میل کر رہے ہیں پاکستان کو بلیک لسٹ کرائیں گے چونتیس ترامیم پیتیس ترامیم آپ لوگوں کی طرف سے دے دی گئی اتنی ساری ترامیم آپ لوگ لے کے آگئے پہلے کچھ دے نہیں رہے تھے پھر پیتیس ترامیم دے دی شراد اکبر صاحب میں اب جھوٹ کے بارے میں میں ساتھ ہی کہہ سکتا ہوں جو حقائق ہے آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں یہ حکومت نیب کا بل لے کر آئی کہ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں ہم اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں جو بل وہ لائے ہم نے کہا بھئی یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے اگر آپ نے ترمیم کرنی ہے تو پھر سیریسلی بات کرتے ہیں انہوں نے کہا جی سیریسلی بات کرتے ہیں پھر فیصلہ یہ ہوا کہ ایک چھوٹی کمیٹی میں شک بائی شک سیکشن بائی سیکشن نیب آرڈنس ڈسکس ہوگا اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ پہلے شک بائی شک ڈسکسن کرتے ہیں آپ ہر شک پہ بتا دیں کہ آپ کی کوئی ترمیم ہے یا نہیں ہے نو گھنٹے ہم لگے رہے ہم نے اپنی ساری ترمیم بتا دی کہ ہمارے خیال میں یہ ترمیم ہونی چاہیے جس طرح ایک نگوشیشن ہوتی ہے آج حکومت نے آگر بتانا تھا کہ ہمیں کون تھی ترمیم قبول ہیں یا نہیں ہیں جب یہ پروسس شروع ہوا میں نے ان بزراء کو کہا میں نے کہا جناب میرے پاس منڈیٹ ہے میری پارٹی کا فیصلہ کرنے کا یہ فاروق نائک صاحب ہیں ان کے پاس ان کی پارٹی کا منڈیٹ ہے آپ کے پاس آپ تین وفاقی بزراء ہیں دو ایڈوائزر ہیں منڈیٹ ہے آپ کے پاس بات کرنے کا اور فیصلہ کرنے کا انہوں نے کہا جی ہمارے پاس منڈیٹ ہے ہم نے کہا شروع کرتے ہیں اب ترمیم آگئی آج ان کا کام تھا کہ واپس آتے اور کہتے جی ہمیں یہ ترمیم قبول ہیں نہیں ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ منی لانڈرنگ جو ہے وہ منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت نہیں ہونی چاہیے یہاں پر ہونی چاہیے تو اس کی کوئی جواز دیتے تھے ہم کی بات مان لیتے منی لانڈرنگ ایکٹ تو موجود ہے نا وہ تو ختم نہیں ہو رہا نیب میں اس کو گھسانے کی کیا ضرورت ہے تو ہم نے جو تمام سپریم کورٹ کی جو ڈریکشنز تھی جو کانسل اسلامی کی آڈیالوجی کی ڈریکشنز تھی ان کے مطابق ساری ترامیم دی ضروری نہیں کہ حکومت قبول کرے کہتے جی ہمیں آپ نے ہم نے اصل میں پینتیس شکیں تھیں بن حالہ کوئی ستر اسی ترامیم تھے ہیں ٹوٹل جو ہیں تو ہم نے کہا کہ اس میں جو آپ قابل قبول نہیں ہیں آپ کہیں جی قابل قبول نہیں ہیں اور بتا دیں کہ کیوں قابل قبول نہیں ہیں اس کے بعد نیگوشیشن آگے چلتی رہے گی کسی فیصلے پر پہنچ جائیں گے تو آج آئے بڑے خسیانے سے تکینے لگے ہمارا پرائمزیسٹر نہیں مان رہا ہم نے کہا جی پرائمزیسٹر بڑے آدمی نہیں مان رہے تو ہمیں تو پھر نیب بھی ضرورت نہیں ہے ترمیم کرنے کی تو گھر چلتے ہیں سارے تو بات ختم ہو گئی گھر آگے سارے شکمہ کرنے کی کیا بات ہے وزراء تیار تھے اور مطمئن تھے بعد میں آکے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نہیں مان رہے آپ یہ کہہ رہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم کیسے مان سکتے ہیں ایک ارب روپے سے کم کا آپ لوگ کہہ رہے ہیں 99 کروڑ 99 لاکھ تک کی کرپشن بھئی نہ مانے نا شازیب صاحب شازیب صاحب نہ مانے آپ کہہ دی کہ ایک روپے سے نیب دیکھے گا یہ تو ہماری تجویز تھی کہ چھوٹے جو کیس ہیں وہ انٹی کرپشن دیکھ لے ایف آئی اے دیکھ لے نیب کا تو ہر کیس سو ڈیڑھ سو ارب پانچ سو ارب کا ہوتا ہے یہ تو ہماری تجویز تھی نا آپ کہتے ہیں نہیں ایک ارب ایک پیسے روپے کا کیس بھی نایب دیکھے گا چلیں بسم اللہ کر لیں یہ عجیب منطق ہے مگر وہ کہہ رہے ہیں آپ نے یہ آپشن دیا نہیں مگر وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ بلیک میل کر رہے ہیں کہ پھر ہم ایف ای ٹی ایف کے قانون کو ووٹ نہیں دیں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ اتنے ریسپٹیو تھے کہ آپ نام آنے اور پھر آکے بات کر لیں وہ کہہ رہے ہیں آپ تو بلیک میل کر رہے ہیں جی بلیک میل تو حکومت کر رہی ہے مجھے یہ بتا دیں کون سا قانون ایف ای ٹی ایف کا ہمیں بتا دیں اس قانون کا نام چار بل یہ لائے تھے یہ خود لے کر آئے انہوں نے ہمیں کہا جی چار بل ہم ڈسکس کریں گے دو انٹی ٹیررزم ایکٹ کے ہیں ایک یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا ہے ایک نایب کا ہے یہ حکومت نے کہا ہم نے نہیں کہا ایک جو انٹی ٹیررزم کا بل تھا آپ یقین کریں اتنا خوفناک بل میں نے زندگی میں نہیں دیکھا وہ پھر نہ آپ کو نایب بھی ضرورت رہتی پولٹیکل انجینرنگ کے لیے نہ آپ کو اس ملک میں جمہوریت رہتی اس بل کے بعد ہم نے کہا جی یہ بل ہے کیا بنایا کس نے طرح سمجھائی ہمیں تو بڑے خسیانے سے بیٹھے رہے پھر کہنے لگے نہیں ہم اس کو بٹراہ کرتے ہیں ہم نے کہا یہ مقصد کیا تھا اس کا یہ فیٹ اپ کا حصہ کہتے ہیں فیٹ اپ کا حصہ نہیں ہے تو وہاں بھی جھوٹ بولتے ہیں فیٹ اپ کا نام استعمال کر کے باقی دو مائنر سے بل ہیں ایک یون سکیورٹی کاؤنسل کا بل ہے اس میں بھی ہم نے ترمیم دی کہ بھئی یہ بل غلط بنایا ہویا آپ نے دوسرا انٹی ٹیررزم ایکٹ تھی جو یون کاؤنسل کو سپورٹ کرنے کے لیے بل میں ترمیم ہے انٹی ٹیررزم ایکٹ میں وہ بھی ہم نے بتایا کہ بل غلط ہے یہ دو بل یہ تھے ایک ڈراؤپ ہو گیا چوتھا نیب کا ہے تو ہم نے کونسی رکاوٹ ڈال دی ہے فیٹ اپ میں یہ 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 اب آئی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک انہوں نے خود نے ویڈراؤ کر لیا اور باقی دو میں آپ لوگوں نے خود نے بتایا کہ کیسے ٹھیک ہوگا اور آپ لوگ اس کو سپورٹ کرنے کو بھی تیار ہیں آپ نتھی نہیں کر رہے اس کو کہ جی نیب کا ہوگا تو پھر ہم ان دو کو ووٹ دیں گے اب جی ہم کسی نجائز بل کو ووٹ نہیں دیں گے ابھی یہ بل ڈراؤپ ہوا ہے آپ اس کی حیثیت دیکھ لیں پتہ نہیں کل پھر لے کر آ جائے کہ یہ فیٹ اپ کا بل ہے ہمیں خود ان بزران نے کہا جی یہ فیٹ اپ کا حصہ نہیں ہے ہم نے کہا پھر آپ کیوں اس کو فیٹ اپ میں ڈال رہے تھے اب ایک ایم ایل اے ہے میوچر لیگل اسسسنس کا بل ہے شاہزیز صاحب اس بل کو آپ پڑھ لیں جتنا پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کیلئے وہ بل خطرناک ہے میں نے شاید کوئی بل نہیں دیکھا اب آپ یہ یہ کہیں جی اس کے بل کو پاس کریں تو ہم پاس نہیں کر سکتا کہ میں بازران چاہوں گا اس بل کو پاس نہیں کر سکتا اس میں ترمیم کریں یہ بل جو ہوتے ہیں یہ دھونس داندلی سے نہیں ہوتے یہ بیٹھ کر بات ہوتی ہے ملکی مفاد میں ہوتے ہیں میں فیٹ اپ جانتا ہوں میں وزیعظم رہا ہوں مجھے پتہ ہے کون سے بل چاہیے اور کیسے چاہیے یعنی ابائی صاحب یہ بڑی اہم بات ہے آپ نے کہہ دیا کہ جو فیٹ اپ کے بل ہیں وہ جو دو تھے جس میں آپ لوگوں نے ترمیم کی اس کے لئے آپ تیار ہیں وہ نیپ سے آپ نے منسلک بھی نہیں کیا ایک انہوں نے خود نے ویڈراؤ کر لیا اس کو ایف ایٹی ایف کا کہا تھا بعد میں کہا کہ ٹھیک ہے ایف ایٹی ایف سے تعلق نہیں ہے خود نے ویڈراؤ کر لیا اور آپ جو باقی دو ہیں اس کو نیپ سے نہیں منسلک کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ بلیک میل کر رہے ہیں کہ ان دو کو اس وقت ووٹ دیں گے جب آپ نیپ کے قاوانین میں وہ ترمیم کریں گے جو اپوزیشن چاہتی ہے شاہزیب صاحب یہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہم پاس کریں گے انہوں نے کہا تھا کہ یہ چاروں بل اکٹھے پاس ہوں گے ہم نے نہیں کہا یہ حکومت نے کہا تھا آج آٹھ دن پہلے آٹھ دن انہوں نے ایک پیسے کا کام نہیں کیا اب آگر کہتے ہیں جی نیپ بل سے منسلک ہوگے نیپ بل بھی یہ لے کر آئے تھے نہ لے کر آئیں میں نے ان سے کہا میں نے کہا یار آپ نیپ کو اس حالت میں رکھنا چاہتے کہ نہیں نہیں ملک کے بفاد میں نہیں ہے میں نے کہا پھر ترمیم کر لیں اگر رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں ہمیں ہم تو نہیں آپ سے ڈیمانڈ کر رہے آج باتوں کو توڑ مروڑ کر اسیمبلی میں اگر آج یہ وزیر خارجہ صاحب اس ملک کو ڈیڑھ گھنٹہ ضائع نہ کرتے تماش بینی میں تو وہاں پر بتا دیتے ان کو کون سے فیٹ ایف بل کی ضرورت ہے آج تا تو یہ حکومت ڈیفائن نہیں کر سکی کہ فیٹ ایف کو پورا کرنے کے لیے کون سے بلج ان کو پاس کرنے ہیں یہ ہمیں نہیں بتا سکتے میں صاحب یعنی آپ ابھی بھی تیار ہیں حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو یا نہیں ہیں تیار ہم پارلیمان کا حصہ ہیں پاکستان کی مفاد میں ہر چیز کے لیے بیٹھنے کو تیار ہیں لیکن ہم فیٹ ایف یا کسی اور نیشنل کنسرن کی آڑ میں غلط کام کرنے کو تیار نہیں ہیں بلج کو دیکھیں گے ڈسکس کریں گے ملک کی مفاد میں ہوا تو پاس کریں گے نہیں ہوا تو معذرت چاہیں گے بہت شکریہ شایدکان عباسی صاحب سابق وزیر آدم ہمارے ساتھ موجود تھے